اور اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی سیاسی پیچ پر کپتان دو نے ہی ایک پاکستان کا نعرہ لگانے کو بہتاب ہے منارہ پاکستان میں جلسے کی تیاریاں آخری مراقل میں داخل ہو چکی ہیں اور منارہ پاکستان پارٹی رنگ میں رنگ چکا ہے کھلاریوں کا لہو گرمانے کے لیے ڈی جے ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کر دیے گئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے بیورو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان رفیق بھٹی اس وقت تک کیا مناظر ہیں اور تیاریاں کیسی جا رہی ہیں منارہ پاکستان پر تحریک انصاف کے جلسے کی تاریک جو مناظر ہیں وہ تو پیچھے سے میرا کیمرائمین پترس آپ کو دکھائے گا کہ پورا سٹیج جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ایک سو بیس فٹ لمبا ساٹھ فٹ چوڑا اور چالیس فٹ اوچھا سٹیج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں تمام قائدین کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی گئی ہے تقریباً چار سو سے پانچ سو لوگ جو ہیں اوپر ہوں گے اس میں خواتین کا جو انکلوئیور ہے وہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ ایک نیا کام کیا گیا ہے کہ فیملی انکلوئیور بنایا گیا ہے اور جو کرسیوں کی تعداد ہے جو یہاں کے انتظامی ہے ان کا یہ کہنا تھا جلسے کی کہ ہم نے تقریباً پچاس ہزار کے قریب جو کرسیاں ہیں وہ لگا دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے چونکہ یہ ایک سو پچاس اکڑ سے زائد کا گریٹر اقبال پارک ہے جس کے اندر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اتوار کی شام کو اور اس لئے یہ تقریباً چالیس سے پچاس اکڑ کا جو رقبہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے کرسیاں اور دیگر کنٹینرز لگا کر جو ہے ان کو انہوں نے ایکوائر کیا ہے اس میں جو ہے ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا پودوں کا نقصان ضرور ہوگا لیکن بارحال ان کا دعویٰ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر مختلف لوگ آ رہے ہیں رانوما آ رہے ہیں کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ رہی ہے ریلیوں کی شکل میں جو ہے نوجوان جو ہے خاص طور پر وہ موٹر سائیکل ریلی کو ہی نکال رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک مشیل پردار جلوس میں نے یہاں پر دیکھا پی ٹی آئی کے پرچموں کے ساتھ اور اس وقت جو ہے پورے شہر میں پی ٹی آئی کے جو پرچم ہیں اور ان کے بینرز ہیں وہ لگا دیا گئے ہیں سوائے کنٹونمنٹ کے علاقے کے ائرپورٹ سے لے کر یہ گریٹر اقبال پارک تک جو ہے تمام جو ہے پورا لاہور جو ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے پرچم ہیں ان سے رنگا با دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے وہ یہاں پر بار بار آتی ہے ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر آ کر وہ جو ہے اپنا جو ہے نارے بازی کرتے ہیں اپنے دوستوں کا اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کے ساتھ وہ ملتے ہیں نارے بازی کرتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ آتے ہیں پھر اس طرح جو ہے یہ سلسلہ دیر راتہ گئے جاری رہے گا اس کے بعد جو کل کا جو میں آپ کو شیڈول بتاؤں گا یہاں پر جو ہے آتش بازی کا انتظام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ پر سلان فیق بھٹری ہمارے ساتھ موجود رہیے گا مناظر بتا رہے تھے تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے